السلام علیکم پر فرنڈز مائی نیم از رسلان احمد انڈیور واشنگ پی کے بائکس تو فرنڈز انتظار کی گھڑیوں ہو چکے ہیں ختم ہونڈا سی جی وان ٹو فائف کا جو نیا موڈل ہے دوہزار تیس کا جو سٹیکر ہے وہ ہونڈا ایٹلس ہونڈا کی طرف سے لانچ کر دیا گیا ہے یہاں پر آپ اپنی سکرین پر محضہ فرما سکتے ہیں لیکن اس کے سٹیکرز میں اگر دیکھا جائے تو میں ایک ویسے آپ کو مزاق کر رہا ہوں انہوں نے سیونٹی میں بھی یہی کیا کہ اس کے سٹیکر ہیں اس کو تھوڑا بوت اس میں موڈیفکیشن کر کے وہی کلر وہی چیزیں تھی سارا کچھ تھوڑا چینج کر دیا تھا لیکن انہوں نے ہونڈا سی جی وان ٹو فائف میں بھی یہی کیا ہے جو پرانا سٹیکر تھا اسی کی تھوڑی فی موڈیفکیشن ویرا کر کے زیادہ کوئی مدب اس میں کوئی چینج نہیں کیا ہے کیونکہ ادھر جب آپ دیکھو کہ جو پرانے اس میں موڈل آتے تھے ہمارے اس میں ٹوٹل کلر چینج ہوتا تھا ٹوٹل جو ہے اس میں گرافیکل ڈیزائن ویرا چینج ہوتا تھا لیکن اس بار میرے خیال سے انہوں نے یہ نیری میں کھڑے کی ہیں بائک اور اس کے جو گرافکس ہیں وہ ہیدر ہیل گئے بس یہی اس میں ڈیفرنس یہی ہے کہ تھوڑی سی آپ کو چینجنگ اس میں نظر آئے گی جو آپ اپنی سکرین پر ملحظہ فرما رہے ہیں ابھی دو پکچرز کی لیک ہوئی ہے جو لانچنگ ہے وہ ہو چکی ہے اور دو تین دن کے اندر جو ہے نا وہ آپ کو یہ مارکٹ میں نظر بھی آنے لگ جائے گا اس کے لئے پرائس اپ ڈیٹ کے بارے میں بھی ہمیں بوری خبریں سننے کے لئے میرے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اس کی پرائس کو جو ہے وہ اپ ڈیٹ کیا جا رہا ہے کیونکہ ڈالر اوپر جا رہا ہے اس وجہ سے ان کو ابھی موت پڑے گی پرائسز بڑھانے کی اور ایک کمپنی کو نہیں پڑے گی ہونڈا والوں کو سب سے پہلے اس کا جو ہے وہ یاد آئے گا کہ پرائس اپ ڈیٹ کرنی ہے پھر یاما والوں کو یاد آئے گا اور پھر سزوکی والوں کو یاد آئے گا لیکن یہاں پر ابھی جو اس کی پرائس ہے وہ تقریباً ایک لاکھ سو رپے کم ایک لاکھ اسی ہزار رپے اس کی پرائس ہے تو اس کے اوپر چار سے پانچ ہزار رپے چھے زار رپے پرائس جو ہے وہ تھوڑے دنوں تک اپ ڈیٹ کر دی جائے گی اس لئے آپ کو یہ رکومنٹ کر رہا ہوں کہ جس نے یہ نیا سٹیکر لینا ہے یہ پرچیز کرنا ہے اور اپنے پیسے بچانا چاہ رہا ہے تو یہ بائک جو ہے وہ اس پرائس میں ایک لاکسی ہزار رپے کی بریکٹ میں یہ پرائس جو ہے بائک پرچیز کر سکتا ہے اس بائک کو ہم بھی چیک کریں گے پرچیز کریں گے کیونکہ ہم نے دوہزار بائس موڈل کے فل ریمانڈ ریویو لیے ریسز وغیرہ کی اتنا کچھ خاص اس میں مجھے مزا نہیں آیا لیکن دیکھیں گے کہ دوہزار تیس موڈل میں انہوں نے کتنی کوالیٹی کو بہتر کیا یہ کوالیٹی کو بہتر کیا یہ مزید اور ڈاؤن کر دیئے ساری چیزیں ہم چیک کریں گے اپنی روایت کو قائم رکھتے ہوئے یہ نیوز بھی مجھے پیتا ہے سب سے پہلے آپ کو پیکے بائکس پر مل رہی ہے اور اس کی جو فرس لک ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں سٹیکر میں جو چینجنگ کی گئی ہے مجھے اس کے جو نئے سٹیکر ہیں وہ خاص اتنے پسند تو نہیں ہے ابھی پکچر میں ہے لیکن شاید ہم اس کو ریل جب دیکھیں گے شاید ہمیں تھوڑے بہت پسند آنے لگ جائیں اب بلیک میں اس کے کیا سٹیکر نکل کے آتے ہیں کیا چیز آتی ہے جیسے اس کی بھی کوئی اپ ڈیٹ ہمیں ملتی ہے کوئی پکچر ہمیں ملتی ہے تو آپ کو ضرور اپ ڈیٹ کریں گے تھوڑا سا آپ کو قریب سے بھی اس کا جو اس سٹیکر کی جو خاصیت ہے وہ آپ کو دکھا دیتا ہے کیونکہ اس سٹیکر میں آپ کو EFI کا آپشن ملتا ہے اس سٹیکر میں آپ کو Digital Meter کا آپشن ملتا ہے اس سٹیکر میں آپ کو جو ہے وہ 5 Gears کا آپشن ملتا ہے اور اس سٹیکر میں آپ کو جو ہے وائ فائ کو اپشن ملتا ہے یعنی کہ آپ اپنے بائک کو جب پرچیز کریں گے تو آپ کو انٹرنیٹ فری ہو جائے گا مطبع اتنی بڑی بڑی چینجنگ اس سٹیکر میں کی گئی ہیں ایلن مسک جیسی کمپنی جو ہے وہ اپنا سٹار لنگ کا جو انٹرنیٹ ہے وہ اس سٹیکر کی وجہ سے پاکستان میں فری کر دیں گی بلکل بھی اور اس کے علاوہ ABS سسٹم بھی اس سٹیکر میں آپ کو ملتا ہے کیونکہ ہمیں اگر بائک کی بات کریں جو بائک انڈیا میں لانچ ہوتے ہیں اتنی چیزیں ہمیں وہاں پر نہیں ملتی جتنی سٹیکر میں آپ کو دیکھنے کے لیے ملتی ہیں اور سب سے بڑا چینج اس بائک میں ہمیں یہی دیکھنے کے لیے ملتا ہے کہ اس میں سٹیکر چینج کر دیا گیا ہے اور کسی قسم کا کوئی بیسک چینج اس بائک میں نہیں کیا لیکن اس سٹیکر میں کافی زیادہ چینجز آپ کو جو میں نے آپ کو گنوائے بھی اس کے علاوہ گئر انڈیکیشن کو آپشن آپ کو اس سٹیکر میں مل جاتا ہے یعنی کہ اتنا زیادہ چینج یار ایک بائک ہم پاکستان میں ایک لاکھ اسی ہزار روپے کا پرچیز کر رہے ہیں اور اس میں صرف اور صرف سٹیکر کی چینجنگ کی جاتی ہے یار نہ کچھ دو ہم مانتے ہیں جب ہم کوئی چینجنگ کی بات کرتے تو آپ لوگ کہتے ہو کہ یار اگر آپ کو چینج چاہیے تو آپ سپیشل ایڈیشن لے لو جس میں آپ کو فائیو گئر ملتے ہیں سپیشل ایڈیشن میں آپ کو سلف سٹارٹ کا اپشن ملتا ہے تو بھائی اس میں بھی فائیو گئر کر دو اگر آپ کو فائیو گئر نہیں کرنے تو کم سے کم گئر انڈیکیشن کا اپشن دے دو فیول گئر جو اپشن ہے وہ بیسک سی کچھ اپشن ہیں وہ دے دو نہ دو ڈسک بریک ہمیں نہ ہمیں اللائر ایم دو ٹھیک ہے ہم آپ کا اللائر ایم والا موڈل دو ہے تھوڑا زیادہ پیسے دے کے پرچیز کر لیں گے لیکن اس کی کوالٹیو تو مٹ ڈاؤن کرو نا یار اس کے فرنڈ سے سپوکس کی بات کریں یار ایر کی سپوکس کی بات کریں اس میں کوالٹی ہے وہ چیز ہمیں دیکھنے کے لئے نہیں ملتی بائک کا جو پہلے ویٹ آتا تھا وہ ویٹ ہمیں دیکھنے کے لئے نہیں ملتا جب سے اس کو یورو ٹو پہ کنورٹ کی ہے تب سے اس بائک کی جو پاور ہے اس بائک کی جو سپیڈ ہے اس بائک کی جو پرفارمنس ہے وہ ڈاؤن ہونا شروع ہو گئی ہے مطلب وہ چیز مل ہی نہیں رہی جو پہلے ہمیں اوڈ اس گولڈ والا اس آپ تھا وہ چیز ہمیں اب ملتی نہیں ہے تو آپ سب کا اس بارے میں کیا کریں نیچے مجھے کمیٹس کر کے ضرور بتائیے گا کیونکہ ہم پاکستان میں دنیا کے سب سے مہنگے ترین بائک پرچیز کرنے والی عوام ہیں کیونکہ ہمیں جب کمیٹس آتے ہیں ادر کنٹریز کے کہ یار دو لاکھ میں تو ہمارے یہاں پر ڈائیسو سی 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 بائک مل رہا ہے تو آپ یہ وانٹو فائف سی سی بائک لے رہے ہو وہ بھی اوڈ اس گولڈ والا ٹھیک ہے وہ پرانا تھکا ہوا سٹائل آپ پرچیز کرو دو لاکھ روپے میں تو یار دل خون کیا انصور ہوتا ہے تو آپ سب کا اس بار میں کیا کہنے نیچے مجھے کمیٹس کر کے ضرور بتائے گا لیکن پھر بھی آپ کا بھائی اس بائک کو پرچیز کرے گا اور نوڈ ریویو لے کر آئے گا آپ کے لئے اور چیک کریں گے ریمانڈ ریویو کر کے کہ آیا اس بار ہونڈا سی جی وانٹو فائف میں ہمیں وہی چیز وہی کوالٹی ملتی ہے یا کوئی بہتری آئی ہے یا پھر اور پہلے سے زیادہ جو اس کی جو کوالٹی اس کو ڈاؤن کر دیا گیا یہ ساری چیزیں ہم چیک کریں گے تو بس لاسٹ میں آپ کا ہوسٹ رسولانہ پہلے آپ سے اجازت چاہے گا اس وقت ساتھ کہ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے مجھے اپنی دعا میاں رکھئے گا اپنا بہت بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ